اب پاکستان کے تالیبان پرین کی تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستانی سپیشل فورس کے جوان پنشیر میں تالیبان کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں یہ دعویٰ کیا ہے نورڈن الائنس نے پنشیر کا قلعہ تالیبانیوں سے بچائے رکھنے کے لیے نورڈن الائنس لڑائی لڑ رہا ہے اس الائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی سینہ کے پانسو ستر جوان تالیبانیوں کی وردی میں پنشیر پر حملہ کر رہے ہیں الائنس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستانی ڈرون کا بھی حملے میں استعمال ہو رہا ہے پنشیر میں نورڈن الائنس لگاتار تالیبان سے لڑائی لڑ رہا ہے لیکن اسی بیچ پاکستان کا جو پریم ہے ان تالیبانیوں کے لیے وہ کس طرح کھل کر سامنے آ رہا ہے یہ تصویر اور یہ بڑی خبر یہ بڑا دعویٰ اس بات کو لے کر پھر سے بتاتا ہے اور پڑے گروہ کر لیتے ہیں ہمارے سنبادیداتا ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ دیکھیں اس طرح کی تصویریں بھی سامنے آ رہی تھی پتہ بھی چل رہا تھا یہ تو جگ ظاہر ہے پاکستان کا تالیبان پریم لیکن نورڈن الائنس کے اس دعویٰ نے ایک بار پھر سے اس بات کو پختہ کر دیا ہے دیکھیں اس دعویٰ سے بھارت کو اپنے کارگل کے دھگھا ویاد آتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے انکار کیا تھا کہ یہ اس کے ریگولرز نہیں ہیں لیکن اس کے ریگولرز نے ہی کارگل کو انجام دیا تھا یہ ساری چیزیں بعد میں سامنے آئی پاکستان کو لے کر اس طریقے کی چیزیں اس سے پہلے کی جو اشرف گنی سرکار ہے وہ بھی کہتی رہی لگاتار اس طریقے کی چیزیں سامنے آئی ہے یہ بات ضرور ہے کہ اس سمیت دونوں طرف سے دعویٰ ہو رہے ہیں تالیبان کی طرف سے بھی دعویٰ ہو رہے ہیں نورڈن الائنس جو ہے نورڈن ریزیسٹنس فرورس اس کی طرف سے بھی الگ الگ دعویٰ کیے جا رہے ہیں وستوستیتی کیا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کا انٹریسٹ اس میں صاف نظر آتا ہے پاکستان کی طرف سے جو افغانستان کے سوتروں کا کہنا ہے ان کے مطابق یہ میٹنگ جو تھی یعنی جو فیض حمید جو لیٹرین جنرل فیض حمید دی جی آئی ایس آئے ہیں ان کا یہ افغانستان کا دورہ پاکستان کے آگرہ پہ ہوا تھا دوسری بات جو ان کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہاں ملنے کے لیے آئے ہیں باچیت کی ہے انہوں نے اور پاکستان کے سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات جو تھی وہ بورڈر ایشیوز کو لے کر جو ریفیوجیز ہیں ان کے ایشیوز کو لے کر ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ سب سے مہتپورن بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پاکستان کے ایمبازیڈر کابول میں ہیں وہ بھی یہ بات کر سکتے تھے ایک طریقے سے میسیج دینے کی کوشش میں یہ لیٹرین جنرل احفیز حمید کا یہ دورہ کیا گیا کیونکہ یہ تمام چیزیں بورڈر ایشیوز یا ریفیوجی ایشیوز گورنمنٹ کے لیول پر دیکھنے جانے والی چیزیں ہیں انٹیلیجنس چیف کے ماملے نہیں ہوتے ہیں عام طور پر اور انٹیلیجنس چیف کسی بھی کنٹری کا انٹیلیجنس چیف اس طریقے سے کھل کر ان تمام مددوں کے اوپر بات کرنے کے لیے نہیں آتا لیکن پاکستان wanted to make a statement out of it وہ اس کے اوپر ایک بیان دینا چاہتے تھے اور اسی لیے اس طریقے سے اس ملاقات کو انجام دیا گیا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو سوال اٹھاتی ہیں لیکن ایک بہت مہتپونڈ چیز آشیرین جو ابھی development ہوا ہے وہ یہ کہ ایران کیا کے راشپتی ابراہیم رئیسی کا یہ کہنا کہ افغانستان میں چنی ہوئی سرکار ہونی چاہیے چناؤں کا اعلان ہونا چاہیے اور اگر چنی ہوئی افغان لوگوں کی چنی ہوئی سرکار آتی ہے بڑا بیان ہے ایران کا آپ کے سامنے ہوں گی لیکن آگے آپ کو ای بی پی نیوز پر ہم اپنا خاص کارکرم دکھائیں گے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے